اسلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے لیکن آج کا دن عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا اہم ہے کیونکہ بشرا بی بی پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھی ہیں ایک جانب تو آج پاکستان کے پورے کے پورے میڈیا نے ایک بہت بڑا کرپشن سکینڈل بریک کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی سابقہ اہلیہ بشرا بی بی کے سمدھی کی ایک سٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کا آنے والے دنوں کے اندر کیا مقصد ہے کیونکہ کل نیب نے بھی بشرا بی بی کو طلب کیا آج پاکستان کے میڈیا پر ایک پوری کمپین لانچ کی گئی اور اب بشرا بی بی کے سمدھی کی انٹری یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا دوسری جانب یہ پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم خیر آباد کہہ رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق نہیں ہے لیکن اب باری آگئی ہے کپتان کے نہلے پہ دہلے کی ایک اہم کھیلاری نے واپس آتے ہی اس وقت عمران خان کے لیے ٹیبلز ٹرن کر دیے ہیں جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھی اب جوابی پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں یہ معاملہ جو پلٹا ہے وہاں کا رخ جو تبدیل ہوا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایک نئی روپ ہونک دی ہے اس نے اور انہیں ایک حوصلہ ملا ہے یہ جو حوصلہ ہے یہ بڑا اہم ہے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جنرل فیض امید کے حوالے سے بھی تہل کا خیز خبر آئی ہے جبکہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو کیا پروائیڈ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے رانہ سناولہ نے بھی کنسرنز کا اظہار کیا ہے یہ معاملہ اصل میں ہے کیا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہلکی ہلکی مسکالز دے رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہلکی ہلکی چھیڑ خانیاں کر رہے ہیں کیونکہ اگلے دنوں جعوید لطیف نے بھی کہہ دیا جو باہر لادلہ تھا آج وہ اندر بھی لادلہ ہے اسے فسیلٹیز کیوں دی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے آل دو عمران خان کو جو فسیلٹیز ملی ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں اور عمران خان کو جس حال میں رکھا گیا ہے وہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے لیکن رانہ سناولہ نے جو بونگی ماری ہے انتہائی عجیب و غریب سا الزام ہے بھونڈا الزام ہے اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام قاضی فائزی صاحب بہت سے معاملات پر کھڑاک کرتے ہیں اور بڑے بہترین انداز میں قاضی صاحب کے کھڑاک پوری قوم دیکھتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی پوری قوم کے سامنے قاضی صاحب نے سمات کی اور پھر اس کا فیصلہ آیا اور فیصلے میں جہاں قاضی صاحب کی اختیارات کم کرنے کا معاملہ تھا اس میں میجورٹی تھی لیکن نواز شریف کو جس شکہ فائدہ ہو سکتا تھا اس میں قاضی صاحب کی میجورٹی نہیں رہی اب انتخابات معاملے میں بھی پاکستان کی بہتری کے لیے نظریہ ضرورت ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پر عمل کیا گیا کیونکہ نوے دن میں انتخابات نہ کروانے کی آئین شکنی تو ہو چکی ہے اب اس سب پر ایکشن لینے کی بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہوا اور الیکشن کی ڈیٹ پر بھی ابحام کوئی نہیں ہے یہ قاضی صاحب نے بتا دیا تو ہم بھی ابحام پیدا نہیں کر سکتے نہ ہی ہم اپنے ذہن میں ایسے کسی عجیب و غریب خیال کو جگہ دے سکتے ہیں وہیں دوسری جانب قاضی صاحب کے بہت سے امتیانات ہیں خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں قاضی صاحب یا ان کی عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے یہ بڑا اہم ہوگا پھر نیب ترامیم کے اندر پرنسپل اپلیکنٹ کو بلانے کا اختیار تو دینا ہوتا ہے تو عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ میں جانا چاہتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کی بات مانی جاتی ہے یا پھر قاضی صاحب کی عدالت کے ساتھ وہی کیا جاتا ہے جو جسس آمیر فاروق کی عدالت کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی لائٹلی لیا جاتا ہے یا پھر قاضی صاحب اپنی ایتھارٹی اسٹیبلش کر پاتے ہیں بہت سے معاملات ہیں مثلا فیض حمید والے معاملے میں قاضی صاحب کلیش آوائیڈ بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ملٹری کورس میں سیویلینز کے ٹرائل کے کیس کو قاضی صاحب نے سنا ہی نہیں ہے جسس اجازال احسن کی سربراہی میں بینچ بنا دیا اس میں بھی قاضی صاحب سائٹ پہ ہو گیا اب یہاں پر بہت سے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں اور جواب طلب رہیں گے وہیں دوسری جانب قاضی صاحب نے اپنے متعدد انتظامی اختیارات ریجسٹرار کو تفیز کیے ہیں وہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے متعلق معاملات میں با اختیار ہوں گی اور ان کا فیصلہ فل کورٹ یا چیف جسس کی منظوری سے مشروط ہوگا نوٹیفیکیشن کے مطابق آرڈٹ اور محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی میں امور اور ریجسٹرار چیف جسس کی منظوری سے سرانجام دیں گے یعنی قاضی صاحب یہ پرسیپشن بنا رہے ہیں کہ وہ وان من شو نہیں رکھنا چاہ رہے ابھی بھی ان کے بہت سے امتیانات ہیں جن میں سرخروح ہونا زیادہ ضروری ہے کہ وہ جنرل جسٹس کورنیلیس کی لیکسی کو لے کر چلتے ہیں یا جسٹس منیر کی لیکسی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں پھر قاضی صاحب اپنی عدالت کی پاکستان کی عدالتوں کی اتھارٹی کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن کے نکات میں کیا وہ اپنا رول پلے کریں گے یہ سارے سوالات ظاہر ہے آنے والا وقت اس کا جواب دے گا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے all is not well پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے ہیں پی ٹی آئی کی کارکن سنم جاوید کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں دیا گیا پانچویں مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید کو لاہور کینٹ کے چہری میں جوڈیشل ڈیوٹی میجسٹریٹ شبیر احمد کی عدالت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ زمان پارک مقدمے میں نامزد ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا اور انہیں انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کرنے کے لیے جسمانی ریمانٹ طلب کیا گیا اور دو روزہ جسمانی ریمانٹ سنم جاوید کا دیا گیا ہے دوسری جانب جنرل فیض حمید اس وقت بڑا ایزی ٹارگٹ ہے علیم خان نے بھی اب کھل کر جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے آرمی چیف بننے کے لیے فیض حمید نے ہمارے خلاف کاروائیاں کی انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہوگا جانگیترین کی فیملی پر پرچے کروائے گئے ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں لیکن عورتوں پر سیاست نہیں کی ماں و بہنوں پر کبھی کسی نے پرچے کروائے میری بیٹی پر دو پرچے کروائے گئے علیم خان نے کہا کہ کوئی اتنا گھٹیا انسان بھی ہو سکتا ہے ہمیں مدینہ کی ریاست سمجھاتا تھا گھر میں پیسے آ رہے تھے تجوری گھر والی کے پاس تھی کوئی ایسا گھر ہو سکتا ہے جہاں تجوری بھری جا رہی ہو اور سربراہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے گھر کی تجوری بھری جا رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ شامل تھے انٹیلیجنس نے بتایا کہ آپ کے گھر لوٹ مار کا پیسہ آ رہا ہے نیا پاکستان فراغوگی بنا رہی تھی علیم خان نے کہا کہ بلینٹری کے پودے بکریاں کھا گئیں جنرل فیض نے آرمی چیف بننے کے لیے ہمارے خلاف کاروائیاں کی اور اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے دوسری جانب عمران خان پر اٹیکس جاری ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے رانمارانہ سناولہ نے کہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ عمران خان کو جیل میں دوائی مل رہی ہے اب دوائی سے ان کی مراد وہی بھونگیاں ہیں جو یہ ہمیشہ مارتے آئے ہیں کہ عمران خان کوئی نشاور ادویات استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں البتہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ساری کی ساری من گھڑت کہانیاں ہیں یہ ویسے بھی کوئی مانتا نہیں ہے یہ بس انہی کا نائریٹیو ہے ورنہ ایک شخص جس پر یہ نشے کا علسام لگاتے ہیں وہ اتنا فیزیکلی فیٹ ہے کہ وہ بیس سالہ جوان لگتا ہے اور جو پاکیزہ یہ کہتے ہیں اس کی اسی فیصد شریعانے بند ہیں بار بار پلیٹ لیٹس گر جاتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے اب بہت بڑے بڑے دعوے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں بشرا بی بی پر ایک تازہ اٹیک ہوا ہے تحریک انصاف کی تین سالہ حکومت کے دوران کرپشن کی ہوش روبہ داستان سامنے آئی ہے جس میں عمران خان کی فرنٹ پرسن شرعہ گوگی کی کرپشن کو حیران کر دینے والی کہانی سامنے آئی ہے یہ جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے کہ تفصیلات کے مطابق فرعہ گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری احساسوں میں بیس میں نو سو پچاس میلین روپے کے حساسوں کو خود تسلیم کرتی ہیں جبکہ فرعہ گوگی کے غیر ظاہری مگر ملکیتی حساسیں تین ہزار آٹھ سو پچپن میلین روپے ہیں فرعہ گوگی کے صرف تین سالوں میں ظاہری حساسوں میں چار سو بیس فیصد اور غیر ظاہری حساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ ہوا یہ حساسیں فرعہ گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں جبکہ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حسدہ داروں کے حساسے اس کے علاوہ ہیں اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون سے آٹ آف دا کوٹ معایدے کے تحت برطانیہ سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز پی ٹی آئی کے حکومت کو ملے فرعہ گوگی نے انیس جولائی دوہزار اکیس کو پراپرٹی ٹائکون سے دو سو چالیس کنال زمین اپنے نام کروالی یہ دو سو چالیس کنال کی قیمتی زمین فرنٹ پرسن فرعہ گوگی کو رشوت کے طور پر منتقل کی گئی اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی حکومت نے چار سو ساٹھ ملین روپے ہرجانہ کیس کی پیروی سے اجتناب کیا تین دیسمبر کو پراپرٹی ٹائکون سے آٹ آف دا کوٹ معایدہ یہ پراپرٹی ٹائکون کیوں کہتے ہیں بولا کرے نا ملک ریاض ملک ریاض کہنے پر ان کے پر جلتے ہیں ظاہر ہے اشتہارات جو چاہیے تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئر مین کی فرنٹ پرسن فرعہ گوگی تھی پہلے یہ بشرا بی بی کی دوست ہوا کرتی تھی اب یہ عمران خان کی فرنٹ مین ہے تو منی لانڈرنگ جیسے گھنانے جرم کی بھی یہ مرتقب ہوئیں فرعہ گوگی اور ان کے شوہر بطور جالی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لیمیٹڈ میں بطور ڈاکٹر کام کرتے رہے اور فرعہ گوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک اضافہ ہوا دستاویزی اور تیکنیکی شواہد فرعہ گوگی کی ہوش روبہ رشوت اور کرپشن کا مو بولتا ثبوت ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے خاتمے کے بعد فرعہ گوگی کا ملک سے فرار سوچا سمجھا منصوبہ ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دونے والے چیئرمن پی ٹی آئی کے کئی اور ساتھی بھی شامل ہیں اب یہ جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ آج کے دن کیوں کیا جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوسری جانب عطا مانیکہ جو بشرا بی بی کے سمدھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے تعلقات خراب کرنے میں بشرا بی بی اور ان کی سہیلی کا ہاتھ ہے یعنی بشرا بی بی کے سمدھی اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب عمران خان کے بشرا بی بی اور ان کی سہیلی نے کیا یہ بات بھی بڑی الارمینگ ہے ظاہر ہے گھر کے اندر سے یہ بات آ رہی ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اب ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کے اندر اس وقت ہوش ربا اضافہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے کتنی پرابلمز کریئٹ کی جا رہی ہیں کیا کچھ نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف لیکن اس ساری کی ساری سیچویشن میں اب صورتحال اتنی عجیب و غریب اور الارمینگ ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے لیکن وہی بات ہے شیر افضل مروت ملک سے واپس آئے برطانیہ سے اور آتے ساتھ انہوں نے جادو شروع کر دیا نوشیرہ سے جے یو آئی کے رہنما داؤد خٹک یہ جمعیت علماء اسلام کی پارٹی کے رہنما ہیں بڑی وکٹ ہے اس حب زدہ محول میں تحریک انصاف نے جو گرائی ہے انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی اور پرویز خٹک کے مقابلے میں سیاسی میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے پرویز خٹک کی وجہ سے پہلے فعل کردار ادا نہیں کر سکا اب چیئرمن پی ٹی آئی کے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوں یہ کہنا ہے داؤد خٹک کا داؤد خٹک جن کی پرویز خٹک جن کی جماعت ٹھوس ہے اب ان کو اپنے حلقے کے اندر بھی جو ہے وہ خطرات ہیں شیرح حضر مروت نے بڑی بات کہی ہے اور بہت کلیر میسیج دیا ہے کہ آپ ایک پریس کانفرنس کروائیں گے پی ٹی آئی سے نکلوانے کے لیے ہم انشاءاللہ دس پریس کانفرنس کروائیں گے اور لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو یہ جو طاقت کے بلبوتے پر یہ کر رہے ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ گو وکٹمائز کیا جائے گا لیکن انہیں پتا ہے کہ عوام کے اندر صرف بلہ چلے گا اس کے علاوہ عوام کسی اور چیز کو دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تو یہ شمولیت ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے جوش میں ایک نئی روپ ہونک دے گئی ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا